دوستو اگر آپ بھی گورتم گمبھیر اور مہندہ سنگھ دونی کے فین ہیں انہیں مہان خراری مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجئے گا دوستو کلکاتا بنے گی آئی پیل دوزار چوبیس کی چیمپئن اب خود مہندہ سنگھ دونی نے کیا چوکانے والا کھلا ساتھ جی ہاں ہیدر آباد اور کلکاتا کے بیچ فائنل میچ کھیلا جانے والا ہے جس کو لے کر تمام طرح کی پرتکریہ سامنے آ رہی ہے اس ویچ آئی پیل کے دکھ جو نے بھوشوانی کیا ہے جہاں کرس گیل مہند سنگھ دونی سے لے کر سوریش رہنا یورا سنگھ نے جس تیم کو چیمپئن بنایا اس کا نام سن کر آپ کے بھی آنکھیں فٹی کے فٹی لے جائیں گے تو آخر کار آئی پیل کے دکھ جو نے بھوشوانی کرتے ہوئے کس ٹیم کو ویجیتہ گوشت کیا اور کون کس سے سپورٹ کر رہا ہے تو آپ کو بتائیں گے آپ کے جانکرے کے لئے بتا دے اس بار کولکاتا کی ٹیم نے پہلے کوالی فائر میچ میں ہیدراباد کو رہا کر فائنل مجھا کے پکی کی ہے وہیں ہیدراباد کی ٹیم نے دوسرے کوالی فائر میں راجستان کو رہا کر فائنل مجھا کے پکی کر لیا تو ایسے میں اب دونوں ٹیموں کے بیچ میں ایک رومانچیک میچ کھیلے جانے والا ہے دونوں ٹیموں کے 26 ماہی کو دو مہینے کے بیانت کو سپل کرنے کے لئے چیمپئن بننے کی کوشش کریں گی لیکن اس بیچ فائنل میچ کے شروع ہونے سے پہلے تمام طرح کے پرتکی ہے سامنے آ رہی ہے جس میں اب آئی پیل کے تمام دگجوں نے بھابی شوانی کرتے ہوئے سب ہی کو حیران کر دیا جس میں کرس گل نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہیدراباد اور کولکاتا کے بیچ کھیلے جانے والے اس میچ میں میرے نسار تو ہیدراباد کی ٹیم کو جیت درج کرنے کا موقع ملنے والا ہے کیونکہ ہیدراباد کی ٹیم کے پاس میں کافی زیادہ بہترین کھلاری موجود ہیں اور ہیدراباد کی ٹیم کو فیلال پریکٹس میں مل چکے تو ایسے میں میرا ماننا ہے کہ ہیدراباد کی ٹیم اس بار کے فائنل میں فیوریٹ رینے والی ہے اس کے لئے انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہ ہیدراباد کی ٹیم نے جس پرکار سے بہترین پردیشن کرتے ہوئے سب ایک پروابط کی اور لگاتار ہر کے بعد جیت کے ساتھ واپسی کی وہ اس ٹیم کے منوول میں اور بھی زیادہ بڑھت پیدا کرتا ہے تو ایسے میرا ماننا ہے کہ ہیدراباد کو چیمپنن بننے سے کوئی روک نہیں پائے گا وہیں اب خود مہندر سنگھ دونی نے بیان دیتے ہوئے کہ ہیدراباد اور کولکاتا کے بیچ فائنل میچ کھیرا جانے والا ہے میرا ماننا ہے کہ اس بار کولکاتا کی ٹیم کو چیمپنن بننے کا موقع ملے گا کیونکہ جس پرکار سے کولکاتا کی ٹیم نے بہترین پرداشن کرتے ہوئے پورا ڈومینٹ اس ٹونمنٹ کے اندر کیا وہ اس بات کا پردیک ہے کہ کولکاتا کی ٹیم فائنل کو جیتنے کے رادے سمیدان پر اترے گی اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہ کولکاتا کی ٹیم کے پاس میں کافی زیادہ بیترین کراڑی موجود ہیں اور کولکاتا کی ٹیم کافی زیادہ بیلنس دکھائی دے رہی ہے جس میں بہترین گنباج اور بلے باج ہیں تو ایسے میرا ماننا ہے کہ ہیدراباد کی ٹیم کو اگر کوئی ٹیم دکھ سکتی ہے تو بہت سرپورٹ صرف کولکاتا ٹیم ہے وہیں ہیورا سنگھ نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ کولکاتا اور کولکاتا کے بیچ فائنل میچ کھیلا جانے والا ہے جس کے لئے دینے ٹیم میں پورے طریقے استیار ہے میرا ماننا ہے اس بار کے فائنل میں کولکاتا کی ٹیم کو چیمپئن بننے سے کوئی روکنے پائے گا کیونکہ کولکاتا کی ٹیم کے اپکاسوی زیادہ بہترین بلے باج اور گنباج موجود ہیں اور اس ٹیم کے پاس میں ماسٹر مائنڈ ٹیم مینجمنٹ موجود ہے جو آسانی سے میچ کو دوسرے پکش میں جانے سے روک سکتا ہے اس کے لئے انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہیدراباد کی ٹیم کافی زیادہ بہتر ٹیم ہے لیکن کچھ کلاریو پر نیربار ہونے کے کائنڈ دکت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ کولکاتا کی ٹیم اب تیسری بار بھی چیمپئن بن سکتی ہے وہی سنے اس رینہ نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ کولکاتا اور ہیدراباد کے بیچ فائنل میچ ہونے والا ہے کیونکہ دونوں ٹیم میں نے کافی زیادہ اور ڈومیننس کے ساتھ بہتر پردشن کیا ہے کولکاتا کی ٹیم نے بہتر پردشن کرتے میں ساوی کو بتا دیا کہ یہ ٹیم آسانی سے بہتر پردشن کرتے ہوئے بیروتی ٹیم کو پریشان کر سکتی ہے تو اس کلاب انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہیدراباد کی ٹیم جس پرکار سے کرکٹ کھیل رہی ہے اور اپنی کمزور کلاریو سے بہتر پردشن نکل بار رہی ہے اس کے چلتی ہے ٹیم تو اور بھی زیادہ مجبوط دکھ رہی ہے میرا ماننا ہے اس بار فائنل میچ کا اپنی زیادہ مانچک ہوگا اور اس بار کے فائنل میچ میں کولکاتا کی ٹیم کو ہیدراباد کے خلاب تیسری بار چیمپن بننے کا موقع نہیں مل پائے گا تو دوستو ان سبھی دگجو کی بات ہے سننک باد اب آپ کو کیا لگتا ہے ہیدراباد اور کولکاتا میں کون بن سکتا ہے ایپیل دوزار چوبیز کا چیمپن آپ کس سے سپورٹ کرنے والے اپنی قیمتی رائے میں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے ایپیل دوزار چوبیز کے آج دوسری کھالی فائر میچ میں ہیدراباد کی ٹیم نے راجستان کو 36 رنوں سے ہرانے کے ساتھ فائنل میں اپنی جگے پکی کر لی ہے ایسے میں اب ہیدراباد کی ٹیم کا فائنل میچ کولکاتا کے خلاف ہونے والا ہے تو آئیے اس میچ کے بارے میں وستار سے چرچہ کرتے ہیں دوستو دونوں ٹیموں کے آکڑوں پر اگر بات کریں تو دونوں ٹیموں کے بیچ اب تک 27 میچز کھیلے گئے ہیں جہاں پر کولکاتا کی ٹیم نے 17 میچوں میں جیت درج کی تو وہیی 9 میچوں میں ہیدراباد کی ٹیم کو جیت ملی ہے اس کے علاوہ ایک میچ بے نتیجہ ثابت ہوا ہے حالانکہ شروعوں سے لے کر ابھی تک دونوں ٹیمیں کافی زیادہ بےہتر کرکٹ کھیل رہی تھی جہاں پر ہیدراباد کی ٹیم نے لیگ اسٹیج میں دوسرے اور کولکاتا کی ٹیم نے لیگ اسٹیج میں پہلے نمبر پر اپنی جگہ سماپت کی تھی اتنا ہی نہیں دونوں ٹیموں کے بیچ اس سال بھی کافی رومانچک میچ دیکھنے کو ملے تھے جہاں پر کولکاتا کی ٹیم کا پلڑا ہیدراباد کی ٹیم کے خلاف بھاری رہا ہے دراصل کولکاتا کی ٹیم کا ہیدراباد کے خلاف اس بار دوبارہ آمنا سامنا ہوا ہے جہاں پر ہیدراباد کی ٹیم کو اس سیزن کے پہلے ہی میچ میں ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا وہیں حال ہی میں کھالی فائر میچ کے اندر ہیدراباد کی ٹیم کو آٹھ ویکٹ سے ہرا کر کولکاتا کی ٹیم نے فائنل میں اپنی جگہ پکی کر لی اور ایسے میں اب دونوں ٹیموں کے بیچ ایک رومانچک میچ کھیلا جانے والا ہے آپ کو بتا دے دونوں ٹیموں کے بیچ یہ میچ چننئی کے چیدنبرم کرکٹ سٹیڈیم پر کھیلا جانے والا ہے جہاں پر ابھی تک تیرہ سی آئی پیل میچز کھیلے گئے ہیں اور اس بھی چڑھتاریس میچوں میں پہلے بلے بازی کرنے والی ٹیم اور پہتیس میچوں میں بعد میں بلے بازی کرنے والی ٹیم کو جیت ملی ہے جہاں پر ایک سو پیسٹرن یہاں کا اوسط اسکور ہے جس کے چلتے اب دونوں ٹیموں کو یہاں پر جیت درج کرنے کا موقع ملنے والا ہے علاقے اس میدان پر کولکاتا کی ٹیم نے سال دھو ہزار بارک کے فائنل میں جیت درج کرنے کا شاندار کارنامہ کیا تھا دوستوں چننئی کے چیدنبرم اسٹیڈیم کے پچھ ریپورٹ کی اگر بات کریں تو یہاں پر فائنل میچ کے لیے دوسرے کھالی فائر کے طرف پچھ رہنے والی ہے جہاں پر دھیمی گتی کے گیند بازوں کو کافی زیادہ فائدہ ملنے والا ہے ساتھی میں بلے بازوں کو بھی فائدہ ملے گا لیکن بلے بازی کرنا زیادہ آسان نہیں ہے اور ایسے میں بلے بازوں کو سمجھ لینے کے بعد بےہترین طریقے سے بلے بازی کرنے کا موقع ملے گا لیکن اسپن گیند بازوں کے ساتھ دھیمی گتی کے گیند باز اچھے طریقے سے مشورد کے ساتھ گیند بازی کر سکتے ہیں اتنا ہی نہیں میچ والے دن موسم کے حالات کے بارے میں اگر بات کریں تو میچ والے دن تاپمان 38 جگری سیلسیس رہنے والا ہے اور ایسے میں تیج گرمی رہے گی جس کے چلتے دوسری باری میں ڈیو بھی آ سکتی ہے اور یہاں پر بارش کے سمبھاونا بھی ماتر 20 پرتیشت ہے اور ایسے میں اب درشکوں کو پورا میچ دیکھنے کو مل سکتا ہے حالانکہ یہاں پر جو بھی کپٹان ٹوس جیتے کا وہ پہلے ریکارڈ کے انسار بلے بازی کرنا چاہے گا اور بعد میں لکش کا پیچھا کر سکتا ہے دوستوں جنہی کے چیدہ مرم اسٹیڈیم پر کولکاتا اور ہیدراباد کے بیچ 26 مائی کو رومانچک میچ کھیلا جانے والا ہے جو اب بھارتی سمیں نسار شام 7 بجے سے شروع ہوگا تو وہیں لائیو سٹریمنگ 6 بجے سے پرارم ہو جائے گی اتنا ہی نہیں 7 بجے ٹوس کا سمیں رہنے والا ہے اس کے علاوہ یہ میچ ٹی وی پر آپ سٹار اسپورٹس نیٹورک پر دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی میں اس میچ کا آن لائن پرسار اور جیو سینیما مفت میں کرنے والا ہے دوستوں دونوں ٹیموں کی پلائنگ 11 کی اگر بعد کے جائے تو فائنل میں ہیدراباد کی ٹیم کی طرف سے اپننگ کرنے کے لیے ایک بار پھر سے ٹرابیس ایڈ اور ابھی شیخ شرما کی سلامی جوڑی میدان پر اترنے والی ہے اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر راحل ترپارٹی کو کھیلنے کا موقع ملے گا تو وہی چوتھے نمبر پر ایڈن مارکرم کھیلتے دکھائی دینے والے ہیں اس کے علاوہ مدکرم میں وکٹ کیپر کے طور پر ہینرک کلاسن کھیلتے دکھائی دینے والے ہیں اور ان کا ساتھ نتیش ریڈی دیتے دکھائی دیں گے اتنا ہی نہیں عبدال سمد بھی آل راؤنڈر کے طور پر کھیلتے دکھائی دیں گے اور ساتھ ہی میں تیز گیندباز کے طور پر کپتان پیٹ کمنس کے ساتھ میں بھونیشور کمار ٹی نٹراجن کو کھیلنے کا موقع ملے گا اور ایمپیکٹ پلیئر کے طور پر جیدیب انادکٹ کو شامل کیا جائے گا اور اس ٹیم کے چلتے ہیدر آباد چیمپین بن سکتی ہے تو وہی کولکاتا کی ٹیم کی طرف سے اپننگ کرنے کے لیے سنیل ناران اور رحمت اللہ گرباج کی سلامی جوڑی ہی میدان پر اترے گی اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر کپتان شرہ سیر کو کھیلنے کا موقع ملے گا ساتھی میں چار نمبر پر وینکٹے سیر کھیلیں گے پانچ نمبر پر رینکو سنگھ کو کھیلنے کا موقع دیا جائے گا وہیں آندرے رسل بھی کھیلتے چھٹے نمبر پر دکھائی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ گیندباس کے طور پر ورون چکرورتی کو سپینر کے طور پر شامل کیا جائے گا ساتھی میں تیز گیندباس کے طور پر حرشت رانہ ویب ہو اروڑا اور میچرل سٹاگ کھیلتے دکھائی دینے والے ہیں اور انتیم گیندباس کے طور پر انکول روائے کو کھیلنے کا موقع ملے گا حالانکہ ایمپیکٹ پلیئر کے طور پر رمان دیپ سنگھ کو بلے بازی کرنے کا موقع ملے گا اور ایسے میں اندگج کھیلانیوں کے ساتھ کولکاتا کی ٹیم تیسری بار چیمپین بننے کا کوشش تو ضرور کرے گی ویسے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کولکاتا اور ہیدراباد کے بیچ کھیلے جانے والے اس میچ میں کونسی ٹیم جیت درش کرے گی دوستو جیسا کی آپ کو پتا ہے کولکاتا اور ہیدراباد کے بیچ احمدباد کے نریندر مودی سٹیڈیم پر رومانچک میچ کھیلا گیا جہاں پر اس میچ میں کولکاتا کی ٹیم کو آٹھ وکیٹ سے جیت مل گئی اور کولکاتا کی ٹیم فائنل میں پہنچ گئی ہے دراصل اس میچ میں کولکاتا کی ٹیم نے ٹاؤس ہار کر پہلے گیند بازی کرتے ہوئے ہیدراباد کی ٹیم کو انیس دشملف تین اوور میں ماتر ایک سو انسٹ رن پر آل آؤٹ کیا اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے کولکاتا کی ٹیم نے بڑی آسانی سے اس لکشے کو تیرہ دشملف چار اوور کے اندر اپنے نام کر لیا ایسے میں اب کولکاتا کی ٹیم فائنل میں پہنچ گئی جس کے بعد کولکاتا کی ٹیم کی جم کر تعریف ہو رہی ہے اس بیچ کولکاتا کی ٹیم کی جیت کے بعد فائنل میں پہنچنے پر بھارتی دگجوں نے حیران کر دینے والا بیان جاری کر دیا ہے جس میں ہربجن سنگھ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ کولکاتا کی ٹیم کو ہیدراباد کے خلاف اسے میچ میں ملی جیت کے بعد فائنل میں پہنچنے کا موقع ملا ہے جس کو دیکھ کر میں کافی زیادہ خوش ہوں کیونکہ کولکاتا کی ٹیم نے پورے ٹورنمنٹ کے اندر کافی زیادہ بہتر پردرشن کیا تھا اور اسی کا فائدہ آج اس میچ کے اندر کولکاتا کی ٹیم کو ملا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہیدراباد کی ٹیم کے خلاف اس میچ میں سب ہی بلے باز اور گین باز بہتر پردرشن کر رہے تھے کولکاتا کی ٹیم کی طرف سے کپتان شریس ایئر کی شاندار بلے بازی دیکھنے کو ملی ہے ساتھ میں میچل سٹارک کی شاندار گین بازی دیکھنے کو ملی ہے جس کے قارن آج کے دن ہیدراباد کی ٹیم کے خلاف کولکاتا کو جیت ملی ہے تو وہیں سچین تیندل کرنے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ کولکاتا کی ٹیم کے لیے اس میچ میں شریس ایئر کی شاندار بلے بازی اور کپتانی دیکھنے کو ملی ہے ساتھ میں آج میچل سٹارک کی شاندار گین بازی دیکھنے کو ملی ہے جو بتاتا ہے کہ اس میچ میں کولکاتا کی ٹیم کو کیوں جیت ملی ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ کولکاتا کی ٹیم کے لیے اس میچ میں رنکو سنگھ کا کوئی بھی یوگدان نہیں تھا لیکن انہوں نے جس پرکار سے فیلڈنگ کے ذریعے کولکاتا کی ٹیم کو مضبوطی دلانے کا کار رکھیا اور جیت میں اپنا مہتوپونڈ بھومی کا نبھائی اس کے قارن ہیدراباد کی ٹیم کو دکت کا سامنا کرنا پڑا اور کولکاتا کی ٹیم جیت کے ساتھ فائنل میں پہنچ گئی جس کو دیکھ کر میں کافی زیادہ خوش ہو چکا ہوں